اسلام علیکم براہی اجلاس نیو یورک میں شروع ہو گیا ہے اجلاس کا آغاز اخوان متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گدرس کے خطاب سے ہوا گدرس نے اپنے خطاب میں غزہ جنگ کی صورتحال کو ایک ختم نہ ہونے والا ڈراؤنا خواب قرار دیا انتونیو گدرس نے اپنے خطاب میں روس یوکرین جنگ اور سودان میں خان جنگ پر بھی بات کی اور لبنان کی صورتحال پر بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر خبردار ہو جانا چاہیے لبنان جنگ کے دہانے پر ہے لبنان کے شہری اسرائیل کے شہری اور دنیا کے لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ لبنان دوسرا غزہ بن جائے صدر جو بائیڈن نے خطاب کرتے ہوئے اسمبلی کو بتایا کہ یہ بطور صدر ان کا اسمبلی سے آخری خطاب ہے صدر نے عالمی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے جاری تنازیات اور بہرانوں کا ذکر کیا اسرائیل، لبنان، غزہ اور یوکرین کے موضوعات کلی دی رہے اور صدر نے امریکہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان چیلنجوں سے نمٹنے کی بات کی صدر نے اپنے خطاب میں چین کا ذکر بھی کیا اور انڈو پیسیفک قطعے کو پرعمل رکھنے کے لیے اپنی شراکداریوں کی بات کی صدر جو بائیڈن کا یہ تفصیلی خطاب آپ وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں جنرل اسمبلی کے پہلے دن امریکہ کے صدر بائیڈن کے علاوہ فرانس، ترکیہ، ایران، جنوبی افریقہ قطر کے سربراہن مملکت خطاب کریں گے پاکستان کے وزیراعظم شہبہ شریف مختل حمالی کے سربراہن سے دو طرفہ ملاقات کریں گے وہ جمعہ کے روز جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی نے پیر کو اقوائے متحدہ کے جنرل اسمبلی میں بہرانوں سے نمٹنے کے لیے معاہدہ مستقبل کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا نیو یورک میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کے مطابق اس دوران امریکہ میں مقیم کشمیری اور سکھ کمیونٹی باہر احتجاج کر رہی تھی جنرل اسمبلی کی روزانہ کاروائی کے بارے میں ہم آپ کو روزانہ معلومات دیتے رہیں گے اور اب اسرائیل لبنان کی تعددرین صورتحال اور اس کے بعد پھر پاکستان بھارت امریکہ اور دنیا بھر سے اہم خبریں پیش کرتے ہیں لبنان کی وزارت صحت کے مطابق دو روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں خلاکتوں کی تعداد پانچ سو اٹھاون ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار آٹھ سو پینتیس افراد زخمی ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے عسکری تنظیم حزباللہ کے ٹھکانوں کے خلاف کیے گئے ہیں پیر کو ہونے والے حملے کے وجہ سے ہزاروں افراد اپنی جان بجانے کے لیے نقل مکانی کر گئے ہیں اسرائیل کی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقوں میں رات گئے حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جبکہ حزباللہ نے بھی ایک بیان میں اسرائیل میں راکٹوں کے ذریعے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک عالی عہددار نے کہا ہے کہ امریکہ وسیع جنگ روکنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ ٹھوز تجاویز پر بات کرے گا یورپی یونین کے خارجہ پولیسی کے سربراہ جوسف بوریل نے نامنگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے صورتحال کو انتہائی تشویش نہ قرار دیتے ہوئے اسے ایک مکمل جنگ قرار دیا فرانس کے وزیر خارجہ نے پیر کو اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ہفتے لبنان پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیل کی کے پیش نظر امریکہ نے مرشق روستہ میں زافی فوجیوں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے پینٹیگون کے درجمان ائر فورس کے میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کے پیش نظر خطے میں پہلے سے موجود اپنی افواج کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اضافی دستے پھیج رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ امریکیوں کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ لبنان چھوڑ دیں کیونکہ علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے کریملن کے درجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ یقیناً یہ صورتحال ممکنہ طور پر بہت خطرناک ہے اور اسے تنازے میں توسی اور خطے میں مکمل عدم استحکام ہوگا ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے منگل کو کہا کہ پیلن اقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ لبنان کو ایک اور غضہ بننے کی اجازت نہ دے مسعود پیزشکیان نے منگل کو فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کردہ سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں بات کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے متحدہ رب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید الناہیان نے واشنگٹن ڈی سی میں پیر کروز ملاقات کی صدر جو بائیڈن نے یو اے کو اہم دفاعی شراکت دار ملک کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا دونوں رہنماوں کے درمیان گفتگو کا اہم موضوع غضہ جنگ بھی تھا کیونکہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد متحدہ عرب امراض ممکنہ طور پر غضہ کی تعمیر نو میں اہم کرتار ادا کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی خلاف متوقع ملٹری ٹرائل سے مطالب دائر درخواست وفاقی حکومت کے جواب کے بعد نمٹاتی ہے ایڈیشنل ایٹرونی جنرل منور اقبال نے ادارت کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے اب تک عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور جب ملٹری ٹرائل کرنا ہوگا تو رول پانچ سو انچاس کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا اور قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت کے وزیر داخلہ عمیت شاہ کے مبینہ بنگلہ دیشی دردانہ سے مطالق ایک بیان پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور ایسے بیانات سے بچنے کا مشورہ دیا ہے جو صفارتی تعلقات کے لیے نقصان دے ہوں ڈھاکہ میں تائنات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو پیر کو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے دفتر میں طلب کیا گیا اور انہیں ایک احتجاجی نوٹ دیا گیا بنگلہ دیش کے مطابق وزارت خارجہ نے اس احتجاجی نوٹ کے ذریعے اپنے تحفظات گہرے دکھ اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی رانوماوں کے اس طرح قابل اعتراض اور ناقابل قبول بیانات سے باز رہنے کا مشورہ دیں بھارتی حکومت کی جانب سے تحال بنگلہ دیش کے اس اقدام پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے نوبل انامیافتہ ملالا زی نے کینیڈا کے وزیراعجم جسٹن ٹروڈو سے پیر کروس اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے موقع پر ملاقات کی ٹروڈو نے ملالا کو اپنے بچوں سمیت دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک تحریک کے طور پر سراحہ اور عالمی سطح پر خواتین کے حقوق کے لیے اختامات پر کینیڈا کی مسلسل حمایت کا اثار کیا ملالا نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی صورتحال پر بھی وزیراعظم ٹروڈو سے بات کی یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا وقت قریب ہے پیر کا امریکی نشیاتی دارے اے بی سی سے ایک انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے قریب ہے یوکرین کے صدر نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کی ہے جب وہ امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں وہ جنگ کے خاتمے کا منصوبہ صدر بائیڈن کو پیش کریں گے اور اب کچھ مختصر خبریں امریکہ کی حکومت نے گاڑیوں میں چینی اور روسی ٹکنالوجی کے استعمال پر پابندی کی تجویز دی ہے اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو امریکہ کے بڑے آٹو میکرز کو اپنی گاڑیوں سے چینی سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر نکال نہ پڑیں گے بیروت کے رفیق حریری ائرپورٹ سے بیرون ملک آنے اور جانے والی تیس سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر اب تک کی اطلاعات کے مطابق پندھرہ ممالک کی ائلائنس نے اپنی پروازیں منسوخ کی ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور آڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئی زائر فان اور نیوز ایڈیٹر بہتت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اچازت دیجئے گا اللہ حافظ